تو ہلو دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے دوست اچھی اور صحت مند ہوں گے تو ہاں دوستو آپ کا پیارا بھائی ایک بار پھر سامپو کی دنیا میں آ چکا ہے تو گائز آپ کا پیارا بھائی سامپو کی دنیا میں آتے ہی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو بڑا اور خوبصورت اور خطرناک والا سامپی آ چکا ہے گائز جو دل والا سامپ ہے تو گائز آج آپ کا پیارا بھائی اس دل والے سامپ کی بین پر جانے والا ہے تو گائز آج آپ کا پیارا بھائی اس دل والے سامپ کو مارنے والا ہے تو گائز یہاں پر دو سامپ دل والے گائز کتنا بڑا والا سامپ دیکھ سکتے ہو گائز سامپو کی دنیا میں گائز سامپوں کی دنیا میں سب سے بڑا اور خطرناک اور ڈینجر والا سامپ ہے گائز یہ تو گائز آپ آج آج پیارا بائی آپ کا پیارا بائی آپ اس سامپ کو مارنے والا ہے آپ اس سامپ کی بین بجانے والا ہے تو بس ساتھی آپ لوگ دیکھنا کہ ہم اس سامپ کی بین کیسے بجاتے ہیں تو ہاں دوستو اگر کسی کو ہمارا یہ ویڈو اچھی لگی تو پلیز اپنے پیارے پیارے آتوں سے اس ویڈو کو لائک کر دو اور ہاں اگر چینل پر نیا ہے تو اپنے پیارے آتوں سے چینل کو بھی سبکرائب کر دو تو گائز آپ چلتے ہیں اس سامپ کی طرف کیونکہ گائز یہ کافی اتناک والا سامپ ہے جو ایک ہی جگہ پر گائز کن رہا ہے تو یہاں پر جو مری ہو سامپ ہے اس کو تو کالیا گائز آپ چلتے ہیں گائز دیکھ سکتے ہو کتنے زیادہ سامپ اس میں مار دئیے تو مجھے گائز بچ کر رہنا ہوگا ورنہ اسے طرح مجھے بھی پوڑ سکتا ہے تو گائز یہ کتنا بڑا والا سامپ ہے گائز اور بائی صاحب یہاں پر اس نے گرین والے سامپ کو بھی کار دیا پوڑ دیا گائز اس بڑے والے سامپ نے تو گائز یہاں پر ایک اور سامپ مار رہا ہوا ہے تو گائز یہ کتنا خطرناک والا سامپ مجھے لگتا ہے گائز اس نے سامپوں کی بین بچا دی سامپوں کی دنیا میں یہاں پر ایک اور سامپ مر چکا ہے تو گائز مجھے بھی بچ کر رہنا ہوگا ورنہ گائز یہ پوڑ سکتا ہے مجھے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والا سامپ مجھے مار سکتا ہے کہ نہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ گائز یہ والا سامپ کافی خطرناک والا سامپ ہے تو گائز اب اس کو بس مارنے والے ہیں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو ارے تو اس سے یہ کیا ہو گیا اس چوٹے والے سامپ نے تو ہمیں مار دیا گائز بڑے والے سامپ نے تو نہیں تو گائز میں نے اس سے کیا کہا تھا کہ یہاں پر بچ کر رہنا ہوگا یہ آپیں پوڑ سکتے کر سکتے ہیں تو گائز Beispiel домой کوئی بات نہیں یہاں پر ایک اور بڑا والا سامپ آ چکا ہے تو گائز اب اس بڑے والے سامپ کی بین بچاتے ہیں تو گائز اس بڑے والے سامپ نے تو میری بین بچا دی تو گائز Patient کے لے کوئی بات نہیں یہاں پر یہ خطرناک والا سام تھا کیونکہ اتنے بہت زیادہ سام مار دی ہے چھوٹے چھوٹے سام تو گائز اب اس کو ہم پوڑنے والے ہیں تو آپ لوگ گائز دیکھنا کہ کیسے پوڑتے ہیں تو گائز آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس پڑے والے سام کو ہی مار دیا تو اب اس کو کاتے گائز تھا کہ ہمارا سام بڑا ہو جائے اور ہاں دوستو ہمارا آج کا ویڈیو بس یہیں تک تھا تو آپ کا پیارا بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے خدا حافظ اگر ویڈیو آج چلے گی تو پلیز اپنے دوستے کے ساتھ ویڈیو کو بھی شیئر کریں